یہ پرابو دیو جیسا بندہ ہے کچھ را کے نکلے سمجھ بھی نہیں آرہا گنجی بھلا کہاں گھوم رہی ہے یہ مارک ہے چرگا کباب چکن دونو اکسان پہلی بار زندگی میں کباب کے ساتھ چکس کھائیں جائیں گے پیار سے کولڈ رنگ پی رہی ہے یہ قوم لگتی ہے پینے والی نیچے توڑ گے بھی لوگتا ہے کامرامن بہت شریف اور سیدھے انسان ہے بزو کر کے کولڈ رنگ پیتا ہے سلام علیکم میں ہوں جانو سمیش اور میرا نام ہے ساتھ شاہ تو آج بہت مشکلوں سے بہت ٹرافک میں سے یہاں تک پہنچے ہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ مشکلوں سے پہنچے ہیں کیا مطلب تم کیا پنکٹر چنگجی میں ایسے ایسے ہوتے ہوئے آرہے تھے نہیں پنکٹر چنگجی میں نہیں آیا ایسے ہوتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لائیا ہوں تو یہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا بارال فوت ٹاؤن پہ آئے ہیں میں دوبارہ سے ایک اور ڈیل ان کی آئی ہے جو کہ رمضان میں روزے داروں کے لئے ڈیل ہے یہ تو بتاؤ ساتھ بھئی کیا ہے اس ڈیل کے اندر یہاں پہ یہ پانچ سو روپے میں انلیمیٹڈ کباب پراتھے اور بہت ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں یہاں پہ رولز بھی ہیں سموسے بھی ہیں باقی کی ڈیل اکنی جلدی نہیں ہو رہی اندر جا کے آپ کو دکھائیں گے بہت مزا آنے والا ہے مولا صاحب ویڈیو پہ رکھیں آپ کو ہم دکھائیں گے کہ ڈیل ہوتی ہے بھرپور کی میکنگ اور یہ افتاری کی تیاریاں یہ بہت ہی کوئی لذیذ کسیم کا لگ رہا ہے کیونکہ افتاری کے ٹائم ہر کھانے کی چیز لذیذ لگ رہی ہوتی ہے چکن رول یہ ماشاءاللہ سے پکتے ہوئے کوئی بہترین کسیم کے لگ رہا ہے یہ تو ہم نے آپ کو باہر کی چیزیں اب اس کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کباب میکنگ چینز یہاں پہ کچھی بوٹیاں ہیں اب اس کو یہاں پہ لگایا جائے گا اور اس کے بعد یہ پکتے لگنے لگیں گی ماشاءاللہ سے کراوٹ دیکھیں اس پر آپ یہاں پہ سارے افتاری کے انتظار میں یہ ایک پربو دیوز ہے شخص کھا بیٹھا ہے سامنے یہ اگر ایتر موک آئے اپنا یہاں پہ پربو دیو جیسا بندہ ہے یہ سارا ریزوریشن ہے یہ لیڈیز ایریا ہے یہ جانٹس ایریا ہے ہندوستان سے پربو دیوز ہے کونسی والی یہ چوکلیٹ نہیں ہے یہ بتا ہے کہ یہ براؤنی ہے تو بہرحال بہت رشی ہے اس وقت ہم کھڑے ہیں ابھی یہ ساتھ بھائی ہیں میں ہوں ہم لوگ اس وقت یہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمارا گنجا کیمرمن کھا گیا لو بچ وہ وہ وہاں گھوم رہے ہیں وہ پتہ نہیں کہ آپ بائیکوں سے چھرا رہے ہیں کسی کا وہاں فارغ عوام دیکھیں کیسے گھوم رہے ہیں کنٹس سے کچھ چھرا کے نکلے کنٹس سے کچھ چھرا کے نکلے سمجھ بھی نہیں آ رہا گنجی بھلا کہاں گھوم رہی ہے کیا گئے تھے کچھ کھانے گئے تھے کچھ کھانے گئے تھے کووپے سسٹم افتار کے بعد اسٹار ہو چکا ہے تو آئیے دیکھیں اس کے اندر کیا کیا ایٹم ہے اس سے یہ پرانٹے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر اس کا گرم گرم پرانٹے ہو رہے ہیں اور سیکنڈ میں کیا ہے یہ دریانی ہے اور اس میں دیکھتے ہیں جناب اس میں بھی بریانی ہے اور یہ کباب ہیں ان کے اس پر سیکھ کباب یہ کباب ہیں اور برگر کا جو آئیٹم ہے وہ بھی اس میں دیکھنے کیونکہ وہ شاید وہاں سے لائیو دیا جا یا آگئے اس سے شاید برگر یہاں پر برگر جو ہیں یہ لائیو دیا جا رہے ہیں تو اب آپ کو میں دکھا سکتوں یہ کسٹمر ڈیو دیا جو یہاں پر برگر بغیرہ بغیرہ بگر کرتے ہیں یہ منی برگر ہیں یہ ابھی اندر سے آئے ہیں یہاں آتے ہیں برگر میں طریقہ با رہا ہوں بریانی نکالی کا تجاہ ہے اچھا بڑا ایئے آپ نے چمچ دالا ہے پر اپنے نکال لائے آلو کیوں؟ کیونکہ پر اپنے دیکھ نہیں رہا گوشت ہیں بہت محفظ بریانی نکالی ہے انہوں نے اس کے لئے اور بھی کچھ کانا ہے نہیں صحت کے لحاظ سے صحت کے لحاظ سے انہوں نے بہت محفظ بریانی نکالی ہے چھوٹا سا چھکن کا ٹکڑا آپ اس کے اوپر میں اس کے اچھا مشورہ دوں اس کے اوپر کباب رکھے کھائیں بڑا والا ایسے ہی کرنا بڑے گا اس سے نہیں نکالیں وہ اس کے ساتھ وہاں رکھا ہو ہے اندھی پولیس یہ بڑا والا نکال لے کیا زائکہ کبھی زندگی میں نہیں کھایا ہوگا کبھی گھر میں نہیں ملا ہوگا یہ توڑ دیا یہ نکالیں بھائی آپ کی انددار میں ہیں آپ بھی نکالیں بھائی آج لائے یہ بوٹل دیتے ہیں آپ کیا نکالیں گے گھم بھی دیکھیں اور کس لحاظ سے نکالیں گے یہاں نہیں بوٹی کس چیز کی سرچنگ مجھے یہی سے دکھ رہی ہے یہ بوٹی یہ مار گھر یہ کباب کباب گرم گرم ہم آئے ہیں بھائی ان کے لئے یہاں نسیب اچھا بھائی اچھا میں کیا کہوں گا کچھ الگ نہیں لگ رہا یہ میری جو سوچ جار آپ لوگ ساتھ سمجھ تو کریں گے یہاں سے دیکھیں یہ سمی بھائی ہمارے جا چکے ہیں نکالنے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا تیر مارکت ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو سرے پہ ریکارڈ ہو رہی ہے بلکل جو ہے نا جیسے کہ پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نکالنا ہے کیسے کرنا ہے یہ بریانی سے پہلے نکالے کباب کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انسیکیور ہو گا ہے یہ ختم نہ ہو جائے یہ انہوں نے بند کیا یہ انہوں نے دیکھ لیا اور اب یہ کچھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نمبر بڑھاتے ہیں جا کے پہلی بار دنگی میں کباب کی سوٹ کھائیں جائیں گے پانی میں بسکٹ دبو کر کھانے والی کون یہ ہمارے کیمرامن اور یہ سمی شیٹ جو کھانا کھانے میں لگے ہیں کباب، چکن، دونو ایک سار جس طرح سے یہ کھار ہوتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ جب بریکنگ نیوز چل رہی ہوگی کہ پلاہ ریسٹورنٹ میں جوڑ دار کسیم کا دھماغہ دھماغہ جو ہوا وہ سمی کے بھٹنے کی وجہ سے ہوا مطلب اگر اور سے دیکھو میں یہ دخش رہا ہوں کہ اس کی ناغ دیکھیں صرف ایک آپ سے میرا سوال ہے لوگوں سے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ سوال جو میرا ہے کہ اس کی ناغ اگر ہٹا کے یہاں پر سنگ لگاتی ہے جائے تو یہ پورا گھنڈا نہیں لگے اس کا جواب مجھے کمنٹس میں چاہیے یہ یقین کر رہے ہیں یہ جو ابھی پروپیشنل طریقے سے کھا رہے ہیں یہ کیمرہ دیکھ کے کھا رہے ہیں ابھی میری ویڈیو آن کرنے سے پہلے جس طرح سے یہ کھا رہے تھے کاش میں دکھا پاتا آپ کو یہ کیسے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ طریقہ دیکھیں کتنے پیار سے کھولڈرنگ پی رہے ہیں یہ قوم لگتی ہے اسے پینے والی نیچے تو توڑ کے بھی لوگ اور یہ ہمارے کیمرہ مین بہت شریف اور سیدھے انسان ہاں بہت وضو کر کے کھولڈرنگ پیتے ہیں شریف اور سیدھے کبھی کسی تھانے کے آگے تو یہ گزرے ہی نہیں ہے تو فائنلی آپ کو کھولو گئے کربار کی طرح سب سے پہلی بات جو تیسٹ کی ہے اس کی وجہ شاید یہ سنتی ہے کیونکہ ساری سیدھتی ہیں اور افتار کا ٹائم تھا تو ایک بہت بڑا گراؤڈ جو ہم نے دیکھا اور یہاں پہ پہنس کرنا انسیوں کو اور پوراں پوراں کرنا تو ایک مشکل ٹاسک ہے دیل جو ہے وہ پارٹس پر میں جو جہاں رہی تھی اگر اپنے پیٹ کیا جائے میں 10 out of 7 اپنے پیٹ کیا باقی سمجھ پیٹ بسے کے آپ کو رہی کاث آج نے خالی سلسک کا کوئی سکتا کہ میں بھی دیکھ رہے دیکھ سیکھ لیا ہے اچھا ڈاؤن بھی یوں ہوئی ہے کہ جسی سیے سی đã مست strong بعد میں نے کہہ سیکھ سی ریزیرش ہیں جب ہی کچھ سیار آئے ہیں سب تو جب بھی آئیں آپ کو ایک اچھا مچ بارا دیکھا کہ سب کچھ سیٹ ریزیر کریں پہلے ایسے نہ ہیں آپ کے لئے بھی پریشانی پر آپ کو کہیں گے سب کچھ سیٹ ریزیر کرویں پہلے لیکن آپ لوگ آنے سے پہلے لازمی لازمی سیٹ ریزف کروائیں پہلے اور پھر ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں رمضانوں تک جب تک ہو سکے جسے لوگ آگے سیٹ دینا چاہتے ہیں رمضانوں کے اندر وہ یہاں پہ آگے حرام فٹ کریں گے اور ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے چینل کو سب سب ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ